پیغام یہ ہے کہ دیکھو ہانگ کانگ کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ہانگ کانگ میں دو شخص سڑک پر کھڑے تھے ان دو میں سے ایک پاکستانی تھا اور ایک پرمنٹ ہانگ کانگ کا رہنے والا تھا انہوں نے کہیں جانا تھا گاڑی کا انتظار تھا اس ہانگ کانگ میں رہنے والے بندے نے پاکستان کو ہانگ کانگ کا سسٹم سمجھانے کے لیے کیا کیا اس نے اپنی جیب سے دو سو ڈالر نکالے اور اس سڑک پر پھینک دی آدھا پونہ گھنٹہ گزر گیا ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تاکہ دو گھنٹے گزر گئے بڑے لوگ گزر رہے ہیں کسی کی جررت نہیں ہوئی اس دو سو ڈالر کو ہاتھ لگا وہ پاکستانی بڑا حیران ہوا اور سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا کوئی آتا اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہی دور دیکھتا چپ جا اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا یا کیا کرتا پیسے پکڑتا ایک دفعہ اوپر آت کرتا کہتا کہ یہ کس کی ہیں فرم جیب میں ڈال لیتا ہاں اگر اس سے بڑا کو اچھا نیک سیرت بہت ایماندار بندہ ہوتا تو وہ کیا کرتا اٹھاتا اور مسجد میں ڈال لیتا یہاں کیا ہے دو سو ڈالر پڑا ہے اور کوئی اٹھا نہیں رہا اس بندے نے دوبارہ سو دو سو ڈالر نکالا اپنی جیم میں رکھا پاکستانی بندے نے فوراں پوچھا کہ یار یہ کیا ماجر ہے یہاں سے دو سو ڈالر کیوں نہیں اٹھایا جا رہا اس نے کہا کبھی دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو یہاں پہ چار کیمرے لگے ہوں یہاں پہ جو نگرانی سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کی تعداد چیک کرو کہ مطلب کافی حد اب دو سو ڈالر کسی نے اٹھا کے چار سو ڈالر جرمانہ ضرور برنا ہے کوئی پاگل ہے مطلب سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ کسی کی جررت نہیں وہاں سے دو سو ڈالر اٹھا سکیں اب میں نے یہ بات کیوں کی میں نے یہ بات اس لیے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ چوری کیوں نہیں کرتے تھے کیا تب کیمرے لگے ہوئے تھے کیوں نہیں کرتے تھے وجہ کیا تھے ان کا سسٹم سٹرونگ کیسے ہوا دیکھو کسی کے اوپر تنقید مت کرو جیسے بڑی بیعث ہوتی ہے ہمارے سیاسی محول کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس مقصد کی بنا پر بنا پاکستانی سو سے بنا کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ جو ہے ہماری شارخ سے زیادہ نزدیک ہے پھر گناہ کرنے سے پہلے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سزا دینے مطلب ہمارے اندر صرف ایک ہی برائی ہے وہ ہے اللہ کا خوف جس دن ہر بندہ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح یہ دیکھے گا کہ اللہ کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا تو یقین جانو کوئی بھی حکمران آ جائے تو بات ہو رہی تھی کہ سسٹم کیا ہوتا ہے تو سسٹم کی دیکھنا ہر ملک کس بنیاد پر قائم ہوا دیکھو امریکہ قائم ہوا کہ دو لوگ وہاں پہ رہتے تھے ایک کالے تھے اور ایک گورے تھے گوروں نے اپنا ملک الگ بنا لیا ان کا صرف یہ نظریہ تھا کہ ہم گورے ہیں ہماری ازاد اونچی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے الگ ہو گئے پاکستان کیوں علیدہ ہوا قائد آدم دن رات کیوں محنت کی صرف اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مذہب اسلام کو ازاد کر سکیں عبادت میں ازاد ہو جائیں ناظری تمام پاکستانیوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ جہاں بھی بیٹھو یہ ذہن میں رکھو کہ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی نظر دیکھیں جب سارے پاکستانیوں کو اس بات اللہ کی ذات میری شارک سے زیادہ نزدی اور دیکھو جتنے بھی ڈار اور خوف ہیں وہ بندے کو دور بھگاتے جیسے کسی بچے کو اگر کتے سے ڈار لگتا ہے وہ بچہ کتے سے دور بھگے گا کبھی اس گلی سے نہیں گزرے گا لیکن اللہ کی ذات کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری ذات ہے کہ اس سے جتنا ڈروگے اتنی محبت اللہ سے بڑھتی جائے اتنی محبت اللہ سے بڑھے تو خدا رہا اللہ سے ڈرو ہر گناہ کرنے سے پہلے اس لیے رک جاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا فضول قسم کی بحث سے دوباز رہو جب بھی وقت ملے ایک دوسرے کی اصلاح کرو خدا بے